جب پانی نیچے آیا تو توفان ختم ہوا چھے ماہ کے بعد پھر حضرت نو سے بندوں نے کہا کہ سہلا نام کی عورت جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ سوار ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر حضرت نو نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اس کو ڈھونسے اس کا تو اللہ مالک ہے مطبیس انہوں نے بات کی جو لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کا نہ ہوا تو غائبانہ نمازیں جنازہ پڑھا ہے جب کشتی واپس آئی اس جگہ بھی آئی انہوں نے دیکھا کہ جب سہلا نامی عورت تھی وہ اپنی جانماز پہ بیٹھی نماز پڑھا حضرت نو نے اس سے پوچھا کہ سہلا تم ہماری کشتی میں سوار نہیں ہوئی اتنا بڑا توفان آیا تھا اس نے حیران ہو کہ یہ پوچھا اس نے کہا کہ توفان آیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چاہتا تو میں نے اس وقت میں اس میں قرآن کی ضرورت لگا تھا کہ ہم ہے اللہ بنچاہ کوئی دیکھا ہے اس نے مجھے توفانی جانماز پڑھا ہوا لیکن یہ سہلا نامی عورت کہہی ہے کہ میں نے جب جانماز کا کونہ کھایا جن کے کونہ صرف بڑا سا بیٹھا ہوا تو تب آوازیں قدرت آئی کہ اے لو اس مقام میرے آخری نبی کا جو قائم مقام ہے وہ آکے قیام کرے گا اور یہی پہ آکے وہ رہے گا اس لیے اس مسجد کو کوئی طوفان کوئی چیز جو کچھ نہیں کہا سکتی تو پھر یہ مسجد جو ہوتی ہے حضرت انہوں نے سہلا کے نام سے منصوب لے کرتی اب یہ والی جو مسجد ہے مسجد حنانہ اچھا یہ لفظ جو نکلا ہے یہ یوں حنہ لفظ ہوتا ہے یوں حنہ کا حنہ لے کے مولا نے حنانہ نام ہوتا یہ باتیں یاد رکھ اگر ہیں دوری میں بھی آپ حضرت پر میرے ساتھی آئیں گی لیکن جو جو زبار آئیں گے نماز تم آپ ان کو بتا سکیں تک بھی معلومات ہوتی ہے تو یہ یوں حنہ یوں حنہ سے مولا نے حنہ لیا حنہ سے حنانہ کلاف آیا اب حنانہ کا مطلب ہوتا ہے رکوع کرنا یا جھوک جانا تو جب اسنین اکریمین شریف مولا علی کا جنازہ لے کے یہاں سے اترے تھے تو یہ مسجد مولا کے احترام میں رکوع کر کے چھوک جانا اب اور سے نا دور سے اس کو دیکھئے گا آپ کو اس کی کنسٹرکشن جو نا یہ سیکنلوجی قلی نہیں ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ تو آپ لوگوں کے ذہن میں سب کی ہوگا کہ جب اسیرانِ کربلا کو وہاں سے انہوں نے لیا تھا سب سے پہلے اس مسجد میں تھیرایا انہوں نے جوہر کی مسجد مطلب نماز تھی انہوں نے کربلا میں پڑی اور اس کے بعد مغرب انہوں نے آکے اس مسجد میں پڑی اب آپ فاصلہ دیکھ لیں کہ تکڑا زیادہ ہے اور اس وقت اوٹھوں پہ کافلہ تھا انہوں نے اوٹھوں کو چابت مار مار کے گھوڑوں کے برابر دھڑایا تھا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بائیس بچوں کی کبریں جو ہیں جو کربلا میں ان کی بنائی گئی تھی جب اس مقام پہ پہنچے اس سب یہ مسجد بہت چھوٹی مسجد ہے جب اس مقام پہ پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ ابھی بزار نہیں سجائے گئے اس لیے یہ کافلہ جو ہے ادھائی روک لو کل بزار سجیں گے اس کے بعد یہ کافلہ جو ہے آپ یہاں سے لائیں گے حق تو یہ بنتا تھا نہیں شمر نے بلکہ یہ کہا اس نے کہا کہ یہ جو سارے سارے ان کا کیا کیا جائے اور مسجد اندر بچوں کے اوپر بچہ بچے کے اوپر بچہ اس طرح کر کے بندے جو اندر سارے بی بیوں سمیتھ پورے کیے گئے تو شمر نے یہ کہا تھا کہ اب جو سر باقی بچے ہیں ان کا کیا کیا جائے پھر کھوٹی اس نے یہ سجیشن دی اس نے کہا کہ ایسا پروت جو بارس ہیں ان کے سپور جو ہیں وہ سر کرتا تو مولا سجاد تک پہلا انتحان پہلی ازمائش یہاں سے شروع ہی تھی کہ شمر کا یہ تھا کہ ایک ایک سر ان کے حوالے کرتا لیکن اس نے یہ کیا کہ دور سے ہوا میں سر اچھالتا ابباس کا کہتا یہ زینک کو علی اکبر کا سر اچھالتا تو کہتا یہ لیلہ کو قاسم کا سر اچھالتا اس نے کہا کہ یہ فرما تو دو اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام کے سر سے اس نے مستاخی تھی کہ مولا کا سر اس نے ہوا میں اچھال کے یہاں پر پھینک دیا تھا مولا سجاد اپنے بابا کا سر اٹھایا اور اس مقام پہ رہا جہاں مولا کا پہلی دفعہ سر رکھا گیا تھا یہ جگہ اندر بنی ہے تو پھر اس عدب کو ملہوزے قاتل رکھتے ہوئے دو رقات نماز صرف آپ نے مولا حسین علیہ السلام کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا بابزیدہ سلام موسیقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی